اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنگ کے بارے میں کیا کہتا ہے قرآن ہمارے معاشرے میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو عربی میں ایز ایٹ ایز رکھے جاتے ہیں تو میں چند الفاظ عربی کے آپ کو اس کے اردو ترجمہ بتاؤں گا جیسے حرب ہے اس کے معنی جنگ ہے جبکہ ہم معاشرے میں سمجھتے ہیں شہر جہاد وہ شہر جنگ ہے معاشرے میں یہ مروجہ مشہور کیا ہوئے تو چند عربی کے الفاظ میں ایک حرب جنگ اس کے معنی جنگ جہاد معنی جدو جہد کرنا اسلام سلامتی حاصل کرنا جس کے معنی عام طور پر آپ دیکھئے دنیا میں نہیں کرتے اسلام کے معنی سلامتی ایس انگلیش میں مسلم مطلب سمیٹر سر تسلیم خم کرنا سمیٹ کرنا یہ مسلم کے معنی ہیں یہ وہ الفاظیں جن کو آپ غور سے اپنے ذہن نشین کرنا ہے ترجم ہے بھی اس کا ساتھ ساتھ کیونکہ یہ بہت ضروری ہے لیکچر کو سمجھنے کے لیے یہ الفاظ عام طور پر عربی میں رکھ جاتا ہے مسلم مسلم سے اب آپ سمجھنا ہے کوئی لیبل ہے اسلام بھی کوئی ایک لیبل ہے اسلام کے معنی ہے پیس سلامتی مسلم لیبل نہیں سمیٹر جہاد جدو جہد کرنا سٹرگل کرنا سٹرائف کرنا حرب وار تو یہ سارے الفاظ اس لیے میں نے بتایا کیونکہ یہ اس کے جب معنی آپ کے ساتھ ہوں گے آپ کی لینگویج میں تو آپ اس کو سمجھ سکیں گے اور ایک لفظ ہے دین دین کے معنی فیصلہ ہمارے معاشرے میں اس کو عربی میں ہی لفظ رکھ کے دین کے معنی اس طرح بتا دی گئے ہیں جیسے کہ وہ مذہب ہے دین کے معنی ہوتے ہیں فیصلہ کرنا اور فیصلہ جو اللہ تعالی نے اس کتاب میں یا جو ہمارا نام سنتے آ رہے ہیں پہ اسلام فیصلہ اللہ کا یہ ہے کہ آپ سلامتی حاصل کریں یہ اللہ کا ایک فیصلہ ہے اندین عند اللہ الاسلام بے شک اللہ کے نجدیک دین فیصلہ سلامتی حاصل کرنا ہے پیس تو جب اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ بیسک فیصلہ سلامتی حاصل کرنا ہے یا سلامتی پیس تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کو حرب جنگ کا علاوہ کرے گا جنگ کی پرمیشن دے گا کہ آپ جنگ کریں یہ دونوں اپوزٹس ہیں پیس ان وار آر ٹو اپوزٹس اف اللہ سیز جیسے کہ اللہ کہہ رہا ہے اندین عند اللہ الاسلام بے شک اللہ کے نجدیک دین فیصلہ یہ ہے سلامتی حاصل کریں پیس پیس یعنی دنیا میں آپ کو اوورال ورلڈ کے اندر آپ کو پیس نظر آئے گا چند حضرات ہیں جو دنیا میں فساد کرتے ہیں جسے فساد کہا گیا ہے یا جنگ کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں اور جنگ کی کیا کنڈیشنز ہیں کہ لوگ جو جنگ کرتے آ رہے ہیں کیا ایمان والے مسلم اللہ کے سلطہ مسلم خم کردہ اللہ کے کیا اللہ نے ہم کو حکم لیا کہ ہم جنگ کریں یہ ہے ٹاپک اور یا دنیا میں جنگیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یا ہمیشہ جنگیں نظر آتی آئی ہیں تو یہ جنگوں کا کیا کونسپٹ ہے کتاب اللہ نے کس طرح جنگ کو ڈسکرائب کیا جنگیں تو ہو رہی ہیں کیا اللہ نے اجازت دی ہے کہ ہم جنگ کریں اللہ کی راہ میں جنگ کریں یہ ہے ٹاپک لیکن جنگ بھی ہو رہی ہے وار ہو رہی ہیں وارز ہو رہی ہیں آج بھی ہو رہی ہیں چاہے وہ دہشتگر کی نام سے کسی بھی نام فیرسی نام اس کے ڈیفرنٹ ہیں لیکن ہوتی رہتی ہیں جنگیں تو اس سے پہلے کہ میں آیات بتاؤں ہوں آپ کو قرآنی آیت میں ایک دو باتیں اور بتانا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ معاشر میں ایک امیری اور غریبی کا ایک سلسل اللہ تعالی نے بنائے ہوا ہے کہ آپ دیکھئے ہر سٹیٹس کا آدمی اس دنیا میں موجود ہے غریب بھی ہے ایوریج بھی ہے امیر ترین ہے ہر قسم کے سٹیٹس کلاس کے لوگ ایگزیس کرتے ہیں ورلڈ وائیڈ مسلم نو نو سنس ٹوگیدر اب اس کے اندر آپ نوٹ کریں اللہ تعالی نے پیسے کو جو بہت پیسے والے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالی نے ایک طریقہ کار بنایا ہے کہ اس پیسے میں سے جو ان کو منافع ہو اس میں سے کچھ شیر وہ غریبوں کو جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو آپ کے ذریعے وہ پیسے دلوانا چاہتا ہے جسے صدقہ اور زکاة کہتے ہیں تو وہ پیسے کو ایک ارگنائز دنیا میں مسلم ورل سمیٹرز جو ہیں وہ یہ ایسا کام کریں ایمان والے ایسا کام کریں کہ وہ پیسے شیر کے جائے لوگوں کے ساتھ جو غریب ہیں اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ایک ایک ڈس بیلنس آجائے گا اللہ تعالی تو اپنے طریقے سے لے لے گا that's not a big issue for Allah but ایک سسٹم بنایا اللہ تعالی نے اور آپ دیکھیں جو نون مسلمز ہیں ان کو بھی پیسہ ان کے پاس بھی پیسہ ہے تو وہ تو اللہ کی آیت پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنے ایک سسٹم بنائے ورہا چائرٹی کا کہ وہ اللہ کی آیت کے مطابق نہیں لیکن وہ چائرٹیز کر رہے ہیں لیکن ایسا ہول اگر آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جو پاورفل کنٹریز ہیں یا پاورفل ملک ہیں وہ پوری جنگ ہی ایکنومک پاور کی ہے کہ پیسے پہ کنٹرول کریں پیسے سے ہر چیز خرید و فروض یا چیزیں یا پاور ویپنز جو چیز بھی آپ بنائیں وہ پیسے سے کنٹرول کر جاتا ہے لوگوں کی سائیکی کو تو اس پیسے کا جو ایکل ایکل ڈسٹیبیوشن ہے ورلڈ کے اندر with the different nationalities جس کا بہت زیادہ پیسہ ہے چاہے وہ مسلم ورلڈ ہے چاہے ایمان والے ہیں یا نون مسلم ہیں وہ کون لوگ ہیں جو پیسے پہ کنٹرول کرتے ہیں اور کیونکہ وہ پیسے پہ کنٹرول کرتے ہیں اس کی ویسے جنگیں ہوتی ہیں جن کی جن کا حق سمجھ لے جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو پھر وہ ایک ریبیلینس نیچر بنتی ہے ڈیولپ کرتی ہے انسانوں میں جس کے ویسے جنگیں ہوتی ہیں ایک بیسک بتاروں میں بات جو آیات میں آئیں گی چیزیں لکھی ہوئی آپ کو اس کا ایویڈنس آپ کو ملے گا تو یہ پیسے کا ان ایکویل ان ایکویل ڈسٹریبیوشن ان تو ورلڈ زیادتہ آپ دیکھیں جو سب سے زیادتہ معاشر میں کون آپ کو پیسے والے نظر آئیں گے ورلڈ کے اندر کس کے پاس سب زیادہ پیسہ ہے جوز یہودی سیکنڈ لیے ہیں آپ کے مسلم ورلڈ میں ایرابز ان کے پاس بہت پیسہ ہے ویسے تو اوورال ہے لیکن یہ دو لوگ جو ہیں ان کے پاس بہت زیادہ ہے اور یہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں ٹرمز ان کنڈیشنز کس طرح کرتے ہیں کس طرح ہوتا ہے وہ سب دیکھ رہا ہے یہ تھا آپ کو میلے آپ نے آپ کی سٹڈی ہے دنیا کے اندر ورلڈ کے اندر ان کے پاس پیسہ ہے اور پھر یہ اپنے سسٹم انہوں نے ڈیولپ پیسے کی ہیں جس کی ویسے وہ کنٹرول کریں تو یہ روٹ کاؤس ہے اس وقت بظاہر بھی آپ دیکھیں جنگ کا بھی یہی بنے گا لیکن ہمیں یہ آیات میں بھی ویریفیکیشن ہونی چاہیے جو میں نے بیان کیا یہ تو میں نے اس لیے آپ کو ایک پری ریکوزٹ بتایا کہ دنیا کے اندر جو وارز ہو رہی ہیں جنگیں ہو رہی ہیں اس کے اندر کون لوگ ملوز ہیں کون لوگ جو ہیں یہ جنگوں میں انیشیٹیف لے رہے ہیں یا کون لوگ ہیں تو یہ بیسک آپ کو میں جو بتانا تھا تو اب آپ دیکھیں دیکھیں اسی اسی کڑی کے اندر سورة توبہ نو سورت ہے اس کی تھرٹی فور آیت یا ایوہ اللذین آمنو انہ کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون انوال الناس بالباطل ویسدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم ایوہ لوگو جو ایمان اللہ بیشک احبار احبار عربی کا لفظ اس کے معنی عالم فازل اور رہبان دیشتگرد کی اکثریت لوگوں کا مال ضرور باطل کے ساتھ کھا جاتے ہیں اور اللہ کے راستے کے بارے میں مخالفت کرتے ہیں اور وہ لوگ سونے اور چاندی کا زخیرہ کرتے ہیں یعنی مستقبل کے لیے کھانا پیسہ وغیرہ احتیاط سے روک لیتے ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں اس کو خرش نہیں کرتے پس ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دے مال کا آپ کو نظر آئے کہ ایمان والوں کو اللہ خطاب کر رہا ہے ایجوکیٹ کر رہا ہے اللہ تعالی ایمان والوں کو جو ایمان لاتے ہیں آیات پر کہ بے شک ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے کسرس سے مجورٹی اِنَّ قَثِیرًا مِنَ الْأَحْبَار احْبَار کونے سکولرز عالم فاضل اور رہبان کونے دہشتگر ٹیررسٹ یعنی وہ لوگ جو اپنے دہشت سے لوگوں کا مال باطل طریقے سکھا جاتے بائی فالسوڈ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے دو لوگ گروپ سے ہیں چاہے وہ نون مسلمز ہو یا مسلمز ہو اللہ کے یہ ایک اوبرال اللہ تعالی نے بات کی ہے ویدن دے سوسائیٹی لیبل مسلمز ہو یا نون مسلمز ہو لیکن احبار ایمان والے مطلب جنرل بات ہو رہی ہے جتے دنیا میں ہر مزاگ کے سکولرز عالم فاضل ہو گئے اور دہشت گرد تو وہ لوگ دہشت میں دہشت دلا کے لوگ مال کھا رہے ہیں اور سکولرز پڑھے لکھے لوگ وہ کیا پڑھا رہے ہیں کیا کر سکولرز ہیں عالم ہم ہر عالم فاضل کو نہیں کہ لیکن جنرل ٹرمز میں اللہ تعالی نے یہاں پر احبار کا لفظ استعمال کر کے ہر جگہ جو ایسے لوگ ہیں جو ایسا کر رہے ہیں اور روبان دہشت گرد یہ دو جو مال کھا رہے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں یہ لوگ دوسرا کام کیا کر رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ ہے اس کی اپوزیشن کہ اللہ کے نام کو اسلام کے نام کو بدنام ہو جائے مسلم ورلڈ اور اسلام ملائن کی رہتے ہیں تو روک رہے ہیں اپوزیشن کر رہے ہیں بائی ایڈوکیشن جو ایسی سکولرز ہیں وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کے ویسے ملائن انسویل مال کھا جاتے ہیں اور سونا چاندی سونا اور چاندی کا زخیرہ رکھتے ہیں اپنے پاس جمع کرتے جاتے ہیں سونا اور چاندی دوسرے جو آپ بھوکے مر رہے ہیں دکھا بھی رہے ہیں مختلف ملکوں میں کہہ رہا ہے آپ دیکھ ستے ہیں ہزار مگر جن لوگ کے پاس ہے وہ جمع ہے اس کو خرشی کر رہے ہیں تیسی یہ کہ وہ اللہ کی راہ میں خرش نہیں کرتے چار کنڈیشن ہیں کہ باطل طریقے سے لوگوں مال کھا جاتے ہیں اللہ کی راہ سے اپوزیشن کرتے ہیں سرونگ اپوزیشن کرتے ہیں اللہ کے اللہ کا دین اسلام فیصلہ سلامتی پیس کو ڈسٹرپ کرنا چاہتے ہیں اور زونے اور چاندی کا زخیرہ کر لیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرش نہیں کرتے ہیں یہ اس کے کیا ہوگا کہ پیسے کا ڈس بیلنس ہوگا جس کی ویسے ریٹیلیشن آئے گا تو یہ تو آپ کو ایک بار تدہ چل گئی سورہ یاسین تھرڈی سکس میں فورٹی سیون سورہ یاسین تھرڈی سکس فورٹی سیون آیت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْهُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ اور جب ان کے لئے کہا جاتا ہے خرج کرو اس میں سے اللہ نے جو تم کو رز دیا ہے جو لو کفر کرتے ہیں کہتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے کیا ہم اس کو کھلائیں جس کو اللہ کر چاہتا تو وہ ہی کھلا دیتا نہیں ہے وہ سوائے یہ کہ وہ واضح گمرائی میں اچھا اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی ہم پیچھے پڑھا جو سکولرز اور روپانز ان سے جب یہ کہا جائے کہ تم خرج کرو اللہ کی راہ میں جو رشت اللہ نے تم کو دیا کیونکہ اللہ ہی دینے والا ہے اللہ ہی رشت دیتا ہے سب کو تو ان سے جب کہا جاتا ہے تم خرج کرو اللہ کی راہ میں تو یہ کہتے ہیں کافر لوگ یعنی جو اللہ کی آیت کا کفر کرتے ہیں کہ ہم خرج کریں وہ ڈراسٹک لوگوں میں پرابلمز میں ہوتے ہیں بھوکے مر رہے ہیں ان سے جاکہ کہا ہے ان کو کھلاو ان کو خرج کرو ان پر تو کہتے ہیں اللہ کا چاہتا ہے ان کو خود کھلا دیتا مطلب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ان کو ضرور کھلا دیتا میں نے پہلی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم تو ایک بنائے واہ ہے لیکن وہ آپ کے ذریعے چاہ رہا ہے کہ پیسے کو ڈسٹریبوٹ کیا جائے جن کو اللہ چاہتا ہے تو اللہ کھلا دیتا اللہ ہی کھلا دے تو یہ آپ سوچیں یہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو مال ہے اللہ نے ہم کو نہیں دیا ہے یہ ہماری کوئی خاص بات ہے اتنا غرور پیسے کے اندر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ایبیلیٹی ہے یہ میرے میں نے کوئی ایسا کر لیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا ہے ان بھوکوں کو اللہ کھلا دیتا ہے میں کیوں کھلا ہوں تو یہ کس سے کہتا ہے ایمان والوں کو اب ایمان والا تو جانتا ہے کہ یہ اللہ کھلاتا ہے اللہ رز دیتا ہے اس کو یہ سمجھتا کرنا ہے کہ بھئی تمہارے اللہ کھلائے اللہ دالا تو یہ غرور دیکھیں آپ اور آگے یہ چیزیں کنیکٹر میں دیکھیں آل عمران میں ایک ونیٹی ون میں لَقَدْ سَمِيَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهَ فَقِيرُ وَنَحْنُ عَقْنِيَاء تحقیق اللہ نے ان لوگوں کی کہاوت سن لی جو کہتے ہیں کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غلی ہیں ہم امیر ہیں ان قریب ہم لکھ لیتے ہیں جو انہوں نے کہا اور ان کا بغیر حق کے نبیوں کا قتل کرنا اور ہم کہیں گے جلنے قذاب کا مذہر چکو اتنے پیسہ کا گھومنڈ ہے کہ ایک تو کہنا ہے کہ ان کو اگر اللہ چاہتا تھا خود کھلائیں ہم ان کو کیوں کھلائیں اللہ چاہتا تھا ان کو کھلائیں دوسرا آگے ایک اور آیت میں لکھا ہوا ہے کہتے ہیں ہم امیر ہیں غنی ہیں اللہ فقیر ہے بھلا بتائی آپ ٹھیک ہے آپ نے زندگی میں سنا آپ کو نہیں کہ اس طرح کی باتیں آپ یقین کے لئے سے لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے وہ یہی کہتے ہیں وہ باقید ہے یہ سمجھتے ہیں یہ سب جو میرے میری اپنی عقل کو یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا مائنڈ ہے جس نے کیا ہے اللہ تھوڑی دیتا ہے یہ سمجھے میں خود کر رہا ہوں تو وہ کہتا ہے بھئی یہ اللہ تو فقیر ہے یہ کیسا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے دنیا میں تب بھوک سے لوگ مارے کھلا دے ہو کیوں نہیں کھلا دیتا تو اللہ کو فقیر کہہ رہے ہیں اپنے وہ غنی سمجھ رہے ہیں بے شک اللہ فقیر ہے ہم غنی امیر ہیں انقریب ہم لکھ لیتے ہیں جو انہوں نے کہا انہوں نے بغیر حق کے نبیوں قدل کہا انہوں نے نبیوں کو بھی قدل کیا اللہ نے ان کو ریکارڈ لکھا ہوا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء کے قدل کرتے آ رہے ہیں نفسیاتی طور پر ان کی سائیکالوجی جو انہوں نے میسیج دیا اس کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہوا ہے عیسیٰ السلام کے بارے میں ان کو اللہ کا بیٹا کہا ہوا ہے موسیٰ السلام کے بارے ہر پیغمبر نبی کی نفسیات سپرسنالٹی کی ایسائسنیشن کیوئے ان لوگوں نے ہر پیغمبر کی بات کرو میں جو اللہ نے قرآن مجید میں موسیٰ السلام کے بارے میں بتایا اس کے علاوہ بتا رہے ہیں عبراہی علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں بتایا اس کے علاوہ بتایا آپ نو علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے بتایا قرآن میں اس کے علاوہ آپ بتایا ہیں ہر پیغمبر دعوت علیہ السلام محمد ہر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہے کہ وہ اللہ کیا بتا رہے ہیں آپ کو جو اور بتا رہے ہیں تو یہ بات آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انبیاءوں قتل بھی کرتے آ رہے ہیں اور انہوں نے اپنے کو امیر سمجھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کو فقیر اور جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں نے ان سے کہا کہ بھئے کھلاو ان کو غریبوں کو تو کہہ رہے ہیں ہم اللہ چاہتے ہیں تو ان کو خود کھلا لے تو یہ آپ دیکھیں اس سے ابھی آگے چل کے پوری جنگ سامنے آجے گی آپ کے یہ سیچوشن میں اس لی ڈبل اپ کر رہا ہوں کہ یہ قرآن مجید میں لکھاوا ہے یہ ایسے لوگ ہیں دنیا میں یہ کون لوگ ہیں آبار اور روبان ٹررسٹ اچھا اب سورہ نیسہ فور اس کی ون سکسٹی ون آیت ہے وَأَخْدِهِمُ الْرِبَاءُ وَقَدْ نُوْهُ عَنْهُ وَأَقْلِهِمْ عَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَعَتَنَّا لِلْكَافِرِينَ مِّنْهُمْ عَذَابًا علیمہ اور انہوں نے ربا کو بڑوتری کو پکڑا اور تحقیق اس کے بارے میں وہ منع کیے گئے تھے اور انہوں نے لوگوں کا باطل کے ساتھ مال کھایا اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے درناک عذاب تیار کر رکھا ہے اچھا اب یہاں آیا ربا کیونکہ یہ ایک اس کا ایک جنگ کا ایک بیچ میں ایک پوشن بنتا ہے اس لیے میں ربا کا بتانا چاہوں گا چھوٹی سی میں بات بتاؤں گا ربا کے معنی بیسک معنی ربا کے معنی بڑھوتی انکریز بڑھنا چھوٹا سی بات دیکھے کہ وہ ماشرے میں جو ربا سمجھا جا رہا ہے اور جو قرآن مجید میں بیان کیا ہے اس میں تھوڑا فرق ہے ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں آپ ربا کیا چیز ہے ربا کا مطلب ہوتے بڑھوتی یعنی انکریز تو ایک آیت ہے قرآن مجید میں وہ میں پہلے پڑھ دیتا ہوں آپ کو وہ ہے سورہ انفال آٹھوی سورت ہے اور اس کی فورٹی ون آیت اور ایک اور ایک آیت ہے سورہ الحشر ایک اور لکھ لیں آپ الحشر کا ایک پورشن پڑھڑا ہوں ففٹی نائن اس کی ایٹ اور نائن آیت ہے لِلْفُقْرَائِ الْمُحَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِينَ وَأَمْوَالِهِمْ وَالَّذِينَ تَبُو دَارُوا وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ اچھا اب اس کے معنی ہے کہ جان لو کہ بے شک تمہارے منافع کسی بھی شہمے سے ہو بس وہ اللہ کے لیے پانچوے حصہ ہے اور اس کے رسول کے لیے اور رشتداروں کے لیے اور یتیموں کے لیے مساکین کے لیے اور راستے کے بیٹوں کے لیے اور فقراء محاجر فقراؤں کے لیے اور وہ لوگ جو اپنے دائروں سے اور اپنے مالوں سے نکالے گئے اور وہ جو لوگ جو ٹھہرے میں پہلے سے دائرے میں ایمان ایمان کے دائرے میں پہلے سے ٹھہرے ہوئے ایمان والے تو میں آپ کو یہ دو تین میں نے آپ کو ریفرز کی چھوٹے چھوٹے سے پورشن دی ہیں لیکن بتانا ہی چاہوں گا کہ یہ آیات میں اللہ کہہ رہا ہے تم لوگ جان لو کسی بھی شہ سے تم کو منافع ہو کسی بھی شہ سے من شہ سے منافع ہو جائے اس کا پانچوہ حصہ اللہ کے لیے ہیں رسول کے لیے اور یہ کیٹیگریز ہیں یہ سارے جو میں نے پڑھے تھے اس وقت یہ آٹھ کیٹیگریز سمجھ لیں آپ زبرے اللہ رسول یتیم فقیر مسکین راستے کے بیٹے اور جو ایمان کے اندر حجت کر جائیں وہ فقیر اور وہ لوگ جو پہلے سے ایمان میں حجت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالی نے یہ بیان کیا کہ آپ کو اپنے منافع میں سے جو بھی آپ پروفٹ کرتے ہیں نیٹ پروفٹ اس میں سے پانچوہ حصہ یعنی ٹوئنٹی سو میں سے ٹوئنٹی ان آٹھ کیٹیگریز میں ڈسٹیبوٹ کر دیں اب آپ کو ایک مثال کہ سو روپے مجھے منافع ہو سمپل سو روپے کا تو اس میں سے بیس روپے میں دے دوں کیونکہ یہ کیٹیگریز میں اللہ کہہ رہا ہے پانچوہ حصہ دے دیں منافع میں سے تو بیس روپے جب میں دے دیں تو میرے پاس کتنے بچے جی اسی روپے تو اسی روپے میرے اسی میرے ہو گئے اور بیس ہو گئے کیٹیگریز کے لوگوں کے جن کیٹیگریز اللہ نے بیان کیا ہے اب اگر میں یہ بیس روپے نہ دوں تو یہ میرے پاس کیا ہے بڑھو دی ہے نہیں ہے بھئی اگر آپ کسی آدمی سے جا کے کوئی چیز خریدتے ہیں جو کہ بیس روپے کی ہو اور اس کو سو روپے دے اور وہاں بھی وہ سو روپے ریٹرن کر دے تو آپ کے بھائی بیس روپے تو کاٹو اس میں سے میرے نہیں بیس روپے نہیں ہے تو جو بیس روپے کیٹیگریز کے ہیں اگر آپ وہ نہیں دیں گے تو وہ اضافہ ہے آپ کے مال میں جو آپ باطل طریقے سے کھائیں گے تو وہ ربا ہو جائے گا بڑھ جائے گا اس کا اس سے تعلق کچھ نہیں جو بینک کا سسٹم ہے اور ایک چھوٹا سا میں پھر لیکچر میں نے گا ڈیٹیر میں دوں گا ایک چھوٹی سے اور آیت پورشن میں پڑھ رہا ہوں بقرہ ٹو کی ٹو سیونٹی فائن میں لکھا ہے قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا تو اللہ کہتا ہے جو لوگ ربا کھاتے ہیں یعنی جو بڑھوٹی کھاتے ہیں یعنی سو میں سے بیس روپے ان کو دینا چاہیے تھا انہوں نے نہیں دیا تو انہوں نے کھایا بیس روپے کھا لیا اس کو بڑھوٹی سو روپے بیس روپے جو بڑھا وہ کھا لیا تو وہ کہتے ہیں قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ کہتے ہیں بے شک جو ڈیل ہے جو ڈیلز ہوتی ہیں سودہ جو بازی سودہ کرتے ہیں آپ سودہ کرتے ہیں ڈیل کرتے ہیں وہ ہے مثال بڑھوٹی کی تو بینک سے آپ ڈیل کرتے ہیں یعنی کسی کسی کی بھی ڈیلنگز ہوتی ہیں آپ عرب ورڈ میں چلے جائیں اس میں عرب جیوز ہیں عرب کرسچنز ہیں عرب ایتھیسٹ ہیں وہ بینک سے ڈیلنگز کر رہے ہیں کوئی اس کو بڑھوٹی نہیں کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہا ہم آپ بینک سے کیا کر رہے ہیں ڈیل بائی 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 کر رہے ہیں لیندین البائی تو وہ عربی میں استعمال کر رہے ہیں اور آپ کے بینک کی دیکھیں اس میں ٹرانزیکشنز ایک ورڈ ہے وہ بھی اس کو بائی کہتے ہیں کہ وہ ڈیل کرتے ہیں ہمارے آپ بینک میں اگر آپ پیسہ جمع کریں گے تو اس پیسے کا آپ ہمارے پاس جمع کریں گے تو ہم آپ کو اتنا اس کا انٹریسٹ کہہ لیں جو بھی کہیں وہ پروفٹ ہے کیونکہ ہم اس سے جو بھی بزنس کریں جو بھی کریں وہ آپ نے اگری کر لیں اس کی ٹرمز ان کنڈیشن کو آپ نے سائن کے یہ آپس کے آپ کے درمیان کیا اور یہ ڈیل ہو رہی ہے آپ سمجھیں یہ ڈیل ہو رہی ہے اس کا کوئی تعلق یہ ایسا جیسے کہہ لیں کہ اس پہ کوئی لاؤسٹ ہی ہو بھائی یہ میرا گھر ہے میں گھر کرائے پہ دے دوں یہ گھر میرا رہے گا پیسہ لیے جا رہا ہوں میں اس سے اور اس کی ویلیو بھی بڑھ رہی ہے گاڑی ہے ٹیکسی بنا دی میں کرائے پہ چلا رہا ہوں اسی طرح پیسہ جب بینک پہ رکھاتے ہیں تو اس سے آپ پہ آگے وہ کرتے ہیں وہ اس رکھانے کے آپ کو رنٹ پہ پیسہ دے رہا ہی یوں سمجھ لی آپ فیلال یہ سمجھے اگر وہ بیس روپیہ میں نہیں دوں گا تو وہ بڑھوٹی ہو جائے گی اور جب بڑھوٹی ہو جائے گی تو میں بڑھوٹی کھاؤں گا تو وہ ربا کھالوں گا تو یہاں جو میں نے آیت پڑھے دی وہ یہ تھی کہ انہوں نے پکڑ لیا اور انہوں نے بڑھوٹی کو پکڑا یعنی منافع کا پانچوے حصے کو اور تحقیق اس کے بارے میں وہ منع کیے گئے تھے اور انہوں نے لوگوں کو جو زمرے میں آتے ہیں ان کا مال باطل کے ساتھ کھایا اور انہوں میں سے کافروں کے لیے ہم نے درناک عذاب تیار کر رکھیا تو یہ آیت آپ کو اس لیے بیک گراؤنڈ سمجھانا ضروری تھا کہ لوگوں نے وہی دیکھیں ان ایکل ڈسٹریبوشن اف ویلت ہو جائے گی کہ اللہ نے سو میں بیس اوپیا کیٹیگریز کا رکھا ہے اگر آپ وہ شیئر نہیں کریں گے تو وہ پیسے کا ڈسٹریبوشن غلط ہو جائے گا تو اب دیکھیں یہ جو ایمان والے ہیں جو قرآنی آیت کو فالو کر رہے ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے تھا اس میں جوز کا کوئی کنیکشن نہیں ہے کرسٹینز کا نون مسلم کا کوئی کنیکشن نہیں ہے جوز جو ہیں کرسٹینز جو ہیں ہندوز ہیں بودیس ہیں جتنے لوگ ہیں وہ اپنے پیسہ قرآن کو پڑھ کے تھوڑی پروفٹ میں سے شیئر کر رہے ہیں ہم ایمان لارہے ہیں آیات پر ہم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سو میں بیس اوپے جو ہے کیٹیگریز کو دو تو اللہ تعالی نے سوائے ایک آیت کے ایمان والوں کو جتنی آیتیں ہیں ربا کی بڑوتی کی وہ ایمان والوں کو ایڈرس کی اللہ نے ایمان والے ایمان والوں کو اللہ نے دیکھیں نیکس آیت میں البکرہ ٹو کی ٹو سیونٹی ایٹ یا ایلذین آمنتقوا اللہ وَذَرُوا مَا بَقِيَا مِنَ الْرِبَا انکنتم مؤمنین اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چھوڑ دو جو ربا بڑوتی میں سے ہے یعنی منافع کا پانچوہ حصہ اگر تم ایمان والے ہو اگر آپ کے پاس وہ کمپائل ہو گیا ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے آپ کے پاس تو اللہ کہہ اس پہ چھوڑ دو تم فرض کریے دھائی پرسن تو عام طور پر لوگ خرج کری رہے نا ٹوئنٹی میں سے دھائی کر رہے ہیں ساڑھ سترہ جمع ہوتا جا رہا ہے آپ کے پاس تو اللہ کہہ رہے اب جمع ہوگے بقیہ اس کو بھی چھوڑو کیوں پکڑ کے رکھا ہوا ہے خطاق پہ اس کو کر رہا ہے تو یہ نون مسلم کہا سے آگئے ہے یہ بینکنگ سسٹم دنیا کے کہہ انہوں نے بنایا اب ان کے کہتا ہے وہ تو ڈیل ہے بینک سے ڈیل ہے تو اللہ بھی کہہ رہا ہے قالو انم البعی مثل ربا وہ ہی کہتے ہیں جو بڑھتی کھا رہے ہیں یعنی بڑھتی کھانے والے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل جتنی دنیا میں ڈیل ہے خاص ڈیل ہے البعی البعی کہتے ہیں خاص ڈیل مثل ربا یہ ہے مثال ربا کی بینکنگ کی جو سسٹم ہے یہ مثال ہے ربا کی کون کہہ رہے ہیں جو ربا کھا رہے ہیں جو ٹوئنٹی روپیز کھا رہے ہیں ہنڈر میلز ٹوئنٹی کھا رہے ہیں لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک یہ بھائی خاص بھائی کونسی ہے بینکنگ ٹرانزیکشنگ جو بھی ہے اس کی وہ ہے مثل ربا یہ ربا جو کھا رہے ہیں تو یہ اللہ نے بتا دی ہے جس کو اللہ کہتا ہے بھائی کو اللہ نے حلال کر رہا ہے اور بڑوتی کو حرام کیا ہوا ہے جتی بھی ٹرانزیکشنز ہیں lawful وہ حلال ہے لیکن ربا کھانے والے کہتے ہیں یہ جو ڈیل ہے بینکنگ کی آپ بات کہتے ہیں بینکنگ کی ٹرانزیکشنز یا بینکنگ سسٹم جو یہ ڈیلز ہیں نا یہ کیا ہے کہنے یہی تو ہے ربا یہی قرآن میں کہہ رہا ہے یہی کہہ رہے ہیں وہ لوگ exactly یہی لکھا ہے قرآن میں یہی لوگ کہتے ہیں آ رہے ہیں تو بہرحال تو اب اللہ نے کہا تم چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے جو باقی ہے چھوڑ دو اگر دیکھیں آئیش رو ہوتی ہے یا ایواللہ دین آمنو اے لوگوں جو ایمان اللہ ہے آمنو تقو اللہ تقوی اختیار کرو اللہ کا وَذَرُو مَبَقِيَا مِنَ الرِّبَا اور چھوڑ دو